اس صبح میں نہائیت ہی مختصر پہم باستے میں دعوت دیتا ساڑے لاہور تو آئے مہمان محترم جناب کاری بیلال اصغر راشد صاحب کو کہ وہ آئیں اور مختصر وقت کے لیے وہ اپنی خطاب کو آپ کے سامنے پیش کریں ان کے بعد جو ہے وہ نوادی شاہ آدھا ہوگی تو اس کے بعد جو ہے پھر آخری پروگرام کی نشست جو ہے وہ شروع ہو جائے گی میں گزارش کرتا ہوں ملت میں سہوں جناب محترم کاری بیلال اصغر راشد صاحب سے کہ وہ اپنا خطاب جاری کرمائے السلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستغفره ونعوز باللہ من شرور انفسنا حمدللہ ومن سیعات عمالنا من يحته اللہ فلا مزلللہ ومن يزلللہ فلا محادللہ حمدللہ ونستغفره ومن سیعات عمالنا محمد حمدللہ حمدلہ وحده حمدللہ فَإِنَّ عَحْسَنَ الْقَلَامِ قَلَامُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْحَدِيْهَ دِيُ مُحَمَّدٍ سَلَّ اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمِ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَقُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَامُ وَقُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَةٍ وَقُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارَ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيلَ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وَتَّقُلَّا إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَدُونَ اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّ وَسَلِّ عَلِيْهِ اے دنیا ایک مسافر فانا اے دنیا ایک مسافر فانا کوئی آوے کوئی جاوے او کس دی جرت مچان ہے کس دی جڑائے تھے پکے ڈیلے لاؤے اور مٹی دا توں ہائے مٹی ہونا اوہ مٹی دا توں ہائے مٹی ہونا سرکا دی بل لے بل لے آج مٹی دے اُتے دوں بندیا دے قلب مٹی دے تھن لے ہر قسم دی حمد و سنہ اللہ ذوالجلال والمکرام واسطے دوستو بزرگو انتہائی احترام دے لائک میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں مختصر وقت ہے نماز دا وقت ہونوالا ہے چند ملت تو آجے سامنے گفتگو کرانگا اے دنیا دی مسال ایک مسافر دی طرح ہے اور مسافر نو کننی کو دل لگی کرنی چاہی دیئے مسافر بندہ چیزاں جنال دل لگی نہیں کرتا اوہ چند منٹ ٹھیر دا ہے اور اپنے سفر نو جاری کر دین دا ہے اور میری اور تو ہاتھی بھی مثال مسافر دی طرح ہے اے دنیا فانی ہے بس ہی اس دنیا نو چھڑ دینا ہے منہ من مٹی دے تھلے چلے جانا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ رب کو نزد فرمان دینے یا ایوہ اللہ سینہ آمنو تاکننا اے ایمان مالے ہو اللہ دے گولو ڈر جو وَلْتَنْدُ وَرْنَفْسُمْ مَا پَدْدَ مَتْلِغَدَ اور اپنی کل دی تیاری کر لو اوہ کیڑی کل لے اوہ نوج ماننا اوہ کل کیڑی ہے جن دی توں تیاری کرنی ہے اوہ کبر والی کل لے آخرت والی کل لے اس کل وست میرے نوج ماننا دو کنی کو تیاری کی تیئے اوہ کل جس دن تم میت ہو جانا ہے تیرا جنازہ انج بزار دے اندروں لنگ ریا ہوئے گا اوہ کسے نے اے نہیں کہنا جو دری صاحب جا رہے نے حاجی صاحب جا رہے نے اوہ کاری صاحب جا رہے نے اوہ اللہ اکبر کبیرہ بلکہ صاحب نے یہ ہوئی کہنا ہے اوہ میت جا رہی ہے اوہ میت جا رہی ہے اوہ میرے ویرہ تیری دے میری مثال اوہ سپانی دے بلبلیں دی ترائیں جڑا چاند لمیاں واسطے چاند سے گڑا واسطے نمو داروں دے دے تیریاں اکھان دے سامنے سامنے انج ختم ہو جانا ہے اوہ میرے ویرہ انج تیری دنیا جی زندگی ختم ہو جانی ہے اے جہان ختم ہو جانا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے نبی فرمان دے اللہ دے نزدیک اس دنیا دی حقیقت اس دنیا دی مقت ایک مچھر دے پار جتنی بھی نہیں اللہ اکبر کبیرہ نبی علی صلات و سلام اے مسجد نبوی دے اندر مجود رے صحابہ آپ دے ارد گرد بیٹھے لے اللہ اکبر کبیرہ اچاند زہردار آواز آئیے اللہ اکبر کبیرہ تمہاں کے دا آواز آئیے صحابہ دے دل در گہنے تحابہ نبی علی صلات و سلام کلو پوچھ دے نے اللہ دے نبی جی سونے امہ پوپا ایک اس چیز دی آوازیں آقا فرمان دے نے او میرے پروانیوں آج تو ستر سال پہلے جہنم دے اندر ایک پتھر پہنکے آگیا سی اون دے گھر میں دی آوازیں صحابہ دیاں تے چیخہ نگل جاندیاں نے دل پھٹ جاندے نے زاروں کی تار روئی جا رہے نے تے ایک میرے نبی دا پروانا مارے جے دل والا روئی جا رہے ہیں روئی جا رہے ہیں روندیاں روندیاں ہی اپنے گھر اندر جائے جند ہے بیمار ہو جند ہے چار پائی نل چار پائی ہو جند ہے آقا ہری صلات و سلام نوں پتا چلے ہیں میرے محبوب اپنے پروانے دا خال چال خسن واسطے جاندے نے تے مارداری کرن واسطے جاندے نے آقا فرماندے نے وہ پروانیاں کی ہو گئے ہیں اے صحابی فرماند ہے اللہ دے نبی جی تو آلی مجلس اندر مجود ساں اچانک زوردار آوازیں جہنم دا تذکراؤ ہے میرے دل دے اندر آخرت دی فکر پیدا ہو گئے ہیں وہ میرے بیرے وہ لوگ سن ہیں جنا دے دل دے اندر آخرت دی فکر سی اللہ اکبر قبیرہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہ کون عثمان نبی علیہ السلام دے دور دماد عثمان آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان آج تو بعد کوئی بھی عمل نہ کریں جنت میں جد چلے جائیں گا اے عثمان نے خلیفات المسلمین نے امیر المؤمنین نے اے جے بقید قبرستان اندر چلے جندے جے زاروں کی تار رو رہے ہیں داڑی آنکھوں آنکھ ترو جندیے صحابہ فرمان دینے انہاں ڈھرے آخرت دی انہی فکرے حضرت عثمان دے دل دے اندر رو رو کے اوہ ندیاں اکھان دے چلے دو لکیرہ پہ جندیاں نے اے قبر ہوں یاد کر دینے آخرت ہوں یاد کر دینے اوہ میرے میرے کلائے تھے آیاں کلے اے تو جانائی دیاں پتہ تیرے آنے نگم تیرے آنائی اوہ کلائے تے آیاں اے تاں کلے اے تو جانائی دیاں پتہ تیرے آنے نگم تیرے آنائی اوہ جنہ لی تو راتی دینے کریرہ پھیریاں موت تیرے گھر رو اوہ زمار دینے پھیریاں اوہ کبر نوڑی کانے تر لے دیاں تیریاں موت تیرے گھر رو اوہ زمار دینے پھیریاں اے تیرے آنے اے تیرے انخدمت اوہ زندگیہ تیری چیمے بل بلال پانی تا اور زندگی یہ تیری چینے بل بلائے پانی دا آقا علیہ السلام انجی مسجد نبوی دے اندر لیٹے ہوئے نے چٹائی نیچے بچائی ہوئے جا چٹائی دے نشان آقا علیہ السلام دے چیرے دے پی جان دے نے صحابہ دیا نظرہ پیانے دل پھٹ جان دے نے رونا شروع کر دے دے نے دے فرمان دے نے اللہ دے نبی جی اللہ رب العزت نے دنیا دے تیانو بادشاہیاں عطا کر دی دیا نے اور نبیان دے امامو تیانو کیس چیز دی کمیئے سانو حکم دے دے ہو اسی طہا دے واسدے ریشم دے بستر بنا دیئے آقا علیہ السلام دے چیرہ متغیر و جند ہے اب خسین اندر آجند نے آقا فرمان دے نے اور میرے صحابیوں میں دنیا دی زندگی نو ترک کر دیتا ہے دنیا دی زیب و زیند نو ترک کر دیتا ہے اور دنیا دے محلات نو کوٹھیاں نو چھٹیتا ہے اور نوجوان نو اور میرے بزرگو آج ایسی اپنی آخرت نو پول گیاں اور میرے ویڑوں جس مقصد واسدے اللہ رب عزت نے سانوحے سے دنیا تے پیچے ہے اسی اس مقصد نو پول گیاں اللہ اکبر کبیرہ اور جسی دن رات اپنے کاربار دے اندر لگ گیاں محلات بنائی جا رہے ہیں اٹھ اٹھ دس دس کینٹیں دنیا دے اندر مینطان کر رہے ہیں حق تے اے بردہ سی اللہ دی یاد دے اندر انہ وقت بسر کر دے پر اسی دنیا دے اندر انہیں مصروف ہو گیاں اسی اپنے اللہ نو پول گیاں شریعت دے نظام نو پول گیاں آقا فرمان دے نو میرے صحابیوں میں دنیا دے ریشن دے بستر نو چھڑ گے آغرت دے بستران نو ترجیح دے دیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ آقا علیہ الصلاة والسلام فرمان دے نے کل قیامت دن ہوئے گا تے ایک اپن دے نو اللہ دے دربار دے اندر پیش کیتا جائے گا تے فرشتے میں نے گلو سوال کرندے اے اللہ دے اپن دے آ دنیا دے کنی دیر زندگی گزار کے آئے ہیں اے اپن دا ہوئے گا ایک روایت دے اندر آن دے انہوں پندرہ سو سال زندگی ملی ہوئے گی سلسد سلسدہ سہیہ دے اندر روایت مجودے آغرت صلاة والسلام فرمان دے نے ایک روایت دے اندر آن دے انہوں سولہ سو پجاس سال زندگی ملی ہوئے گی تے فرشتے انہوں پچھنگے اے اللہ دے پندے آ کنی دیر دنیا دے زندگی گزار کے آئے ہیں تے اے کہہ گا لبست یو من او باسا یو من اور میں کا دنیا دے ایک دریا اتہ در گزار کے آئے ہیں اور میرے بیرے اے دنیا حقیقی نہیں ہے آخرت دی زندگی حقیقی ہے اے دنیا فناؤن والی ہے وہ تیرے کم کسے نہیں آنا تیرے جنگے امان لے کا مانا ہے یا امہ یا فروری مرو من اخی و امی و اپی اس دن نہ تیری ماں نے کا مانا ہے اور نہ تیرے باپ نے کا مانا ہے نہ تیری اپڑاں نے کا مانا ہے اللہ اکبر کبیرہ تے گینوالا کی گیندہ ہے اور نہ تو پرنی نہ چھاں بندیا اور نہ تو پرنی نہ چھاں بندیا نام پیورنا ناما بندیا اور جڑ پھل سویرے کھیڑ دینے سب شامنو مرجا جاندے اور جڑ پھل سویرے کھیڑ دینے سب شامنو مرجا جاندے اور تو میں نوار مقابندیا ہر شہن آخر مک جانا اج مٹی پیراں تھلے ہیں کل مٹی ہے تھا تو ہونا اج مٹی پیراں تھلے ہیں کل مٹی ہے تھا تو ہونا جگ پتہ سب نے تو رجانا فرقات لئی رونا تونا سبحان رب کا رب لزت اما یسفون و سلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین تو ہونا